بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں موناناز ہرے ہرے پتے پودینے کے اس موسم میں یعنی گرموں میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آج ہم پودینے کے بارے میں کچھ بات کریں گے اس کی افادیت اور یہ کئی بیماریوں کی دعویٰ ہے پودینے کے چٹنی آج برسہیر پاکوہن میں گرمیوں میں کستر سے استعمال کی جاتی ہے اور اس کو کھانے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ سبجیسیف کھانے کا ذائقہ ہی نہیں بڑھاتی بلکہ اس کے اندر موجود عدویاتی خوبیاں ان لوگوں کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور ڈاکٹر سے ہی بچاتی ہے تو میری ویڈیو لاستک دیکھیں گے بہت زیادہ فائرے من والی ویڈیو ہے اس میں بہت زیادہ پوائنٹس بتاؤں گی پودین کے بارے میں کہ پودینہ ہمارے زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں پودینے کے اندر ایک ایسی خوبی موجود ہے جو گرمی سے پیدا ہونے والی بیماری خلاف جسم کی ڈھال بن جاتی ہے اور اگر آپ ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا پودینہ روز کیا ہوا زیرہ یعنی تبے پر تھوڑا سا گرم کر لیں اور آدھا لیمون اور نمک ڈال کر اچھی طرح شیخ کر لیں اور اسے پی لیں تو پیچے سمیت پیٹ کی تمام امراض میں سکون ملے گا اور مرض دور ہوگا پیٹ کا درد کی تمام بیمارییں دور ہوں گی اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں نمبر ٹو اگر ہسکی لگی ہے اور ختم ہی نہیں ہوتی تو پودینے کی دس پتیاں آہستہ آہستہ چبھا لیں یہ ہسکی کو ختم کر دے گی اور آپ کے موقع ذائقہ بھی خوشگوار بنا دے گی نمبر تین پودینے کے پتے کھانے کے بعد فوراں چبانے سے نظام حضم میں حید انگیز طور پر بھیرتی آتی ہے اور آپ کا کھانا جہاں جلد حضم ہو جاتا ہے وہاں یہ پیٹ پر بھاری پن پیدا نہیں ہونے دیتا نمبر چار پودینے میں انٹی بیکٹیریل خوبیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور اس کے پتے چبانے سے موں سے آنے والی بو جو بیکٹیریل کے بائس پیدا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور یہ موں کے جراسیموں کو موں میں بیماری پیدا کرنے سے روپتا ہے نمبر پانچ شدید گرمی میں گھر سے بہاں نکلنا بیماری کو دعوت دیتا ہے خاص طور پر اتنی تیز دھوپ میں ہیٹ سٹرک پونا عام بات ہوتی ہے لیکن اگر دوپیہ کو مجبوراں گھر سے نکل رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے پودینے کا جوس پی لیں یہ آپ کے جسم کے درجے حرارت کو نارمل رکھے گا اور شدید موسم کو اس پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا نمبر چھے موسم گرمہ میں پیٹ خراب ہونا عام بات ہے کیونکہ جراسیم اس موسم کا سہارا لے کر میدے میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور الٹی اور مطلی کی کیفت پیدا کر دیتے ہیں لیکن ایسی صورت میں پودینے کا کہوہ استعمال کریں اور اس کہوے میں تھوڑی دار چینی اور میتھی دانہ ڈال کر استعمال کریں الٹی اور مطلی ختم ہو جائے گی نمبر ساتھ پوش پودینہ کالی مرز ہینگ کو بارک پیس کر اس کا چورن بنا کر رکھ لیں اور اسے دن میں تھوڑا سا کھانا شروع کریں تو یہ پیٹ کے تمام امراض کو ختم کرے گا اور اگر پیٹ درد میں اسے کھائیں گے تو یہ درد کو جادوی طور پر ختم کر دے گا نمبر آٹھ دھوک کی وجہ سے اگر چہرے کی جل جل گئی ہے یعنی برن ہو گئی ہے تو پودینے کو پیس کر پیس بنا لیں اور اس پیس کو چہرے پر مل کر خوش ہونے تک لگا رہنے دیں اور جل پر جلن کے اثرات کو ختم کر دے گا اور جل کو ترو تازہ کر دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر وقت تازہ پودینہ موجود رہے تو اپنے گھر میں گملوں میں اگا لیں اور اگر اسے فریز میں رکھنا ہے ہو تو آدھا گلاس پانی کا بھر کر پودینے کی ٹہنیوں کو اس میں بھگو کر فریز میں محفوظ کریں اس طریقے سے آپ کا پودینہ تین سے چار دن تک ترو تازہ رہے گا تو یہ تھی آج کی پودینے کے بارے میں ہم نے انفرمیشن آپ سے شیئر کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی گرمیوں کا موسم بھی ہے تو ضرور پودینے کے استعمال کریں اور جن لوگوں کو نہیں پسند وہ اس ویڈیو دیکھ کر لازی پودینے کے استعمال کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ کیا پتہ کسی کو فائدہ ہو جائے تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لئے بھی صدقہ جاریہ بن جائے مجھے کمیں گے کہ ضرور بتائیں گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی